عدیدان اگرامی قدر میں جو بات ارد کر رہا تھا آپ کی خدمتِ عالیہ میں میں یہ ارد کر رہا تھا کہ سب سے پہلے سننی آقاِ کونین کی زبان سے خود بیان ہوا ہے کہ اہلِ بیت کا سچا محب سوائے سننی کے کوئی نہیں کتاب کا نام ہے تفسیرِ کبیر لکھنے والا امام فخر الدین رازی حوالہ دیتا ہے کس کتاب کا؟ کشاف کا اور اس آجز نے کشاف بھی دیکھی اپنی آنکھوں سے حضرتِ امام فخر الدین رازی نکل کرتے ہیں کس آیت کی تفسیر میں اس کی تفسیر میں مشہور حدیث ہے جتنی مجھے آگئی میں سنا دوں گا آپ کو عدیدان اگرامی کا بڑی لمبی حدیث ہے آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَسُنَّتِ بَلْجَمَانِ اللہ لَعَائِمْ مَتْبِی مَرْحَوَا اللہ خوش رکھے آپ اللہ خوش رکھے عدیدان اگرامی قدر اس کا کیا معنی ہے جو میں نے حدیث پڑھی سرکار فرما دے سن لو اہلِ بیعت کی محبت میں مرنے والا عام نہیں امام حلی مقام کی عظمت کا تو کہنا ہی کیا ہے ابھی سنیں گے آپ آقا نے فرمایا جو ان کی محبت میں مبتلا ہو کے مر جائے وہ بھی مرنے والا نہیں آتا وہ شہادت کی موت مر رہا ہے اہلِ بیعت کی محبت میں دنیا سے جانے والا ایمان کی موت مرتا ہے اہلِ بیعت کی محبت میں جانے والا توبہ کی حالت میں جاتا ہے اہلِ بیعت کی محبت میں جانے والا ایمان کی تکمیل کے ساتھ رکھتے سفر بانتا ہے اہلِ بیعت کی محبت میں مرنے والا جب مرتا ہے اس کی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا کلم پھیر دیا جاتا ہے اور پھر فرمایا جو اہلِ بیعت کی محبت میں مرے سمجھ لو اہلِ سنت واجہ مات کے باستے بے مرا پتہ جلدہ آقا اے کوئنین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اہلِ بیعت کا سچا محب سوائے سنی کے کوئی دوسرا نہیں ہے اور پھر صحابہِ کرام پھر امام حالی مقام کی محبت کی آر میں صحابہِ کرام کو برا بلا کہنا اسٹیجوں پہ چڑھ کے میڈیا پہ آکے ٹی وی کی زینت بن کے چیلنج کرنا صحابہِ کرام کو گالیاں دینا آقا اے کوئنین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو میرے آقا کیا فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول اللہ ایمان کی حالت میں مجھے دیکھنے والی آنکھ دوزخ میں نہیں جا سکتی حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی اس کو دوزخ نہیں چھو سکتا فرمائے حقا صرف اس کو فرمائے نہیں نہیں ہوں رہا من رہانی جس نے میری دیکھنے والی آنکھ کو دیکھا وہ بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا ہے مجھے دیکھنے والی آنکھ میں 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 مجھے دیکھنے والی آنکھ میں